وَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ایک وہ خیال پیش کر رہا ہوں جب کوئی دیوانا حضور کی بارگاہ کو چھوڑ کے آتا ہے تو اس کی کیفت کیا ہوتی ہے کیوں درے پاک سے چلا آیا کیوں درے پاک سے چلا آیا کیوں درے پاک سے چلا آیا کیا بتاؤں میں کتنا پچھتا آیا کیا بتاؤں میں کتنا پچھتا آیا کیوں درے پاک سے چلا آیا سرکار سبی کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائیں جو کلام میرے محترم سکیر بھائی نے جس کلام کا آغاز کیا ہے موقع کی مناسبت سے بڑا خوبصورت کلام انہوں نے آغاز کیا ہے مدینہ شریف کی حاضری ہو حج بیت اللہ کی سعادت ہو وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں سب سے مشکل وقت واللہ سب سے مشکل گڑی پوری حاضری میں کون سی گڑی ہے سب سے مشکل گڑی میرے خیال سے امتی کو سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے اتنی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ اسے اتنا معلوم ہے کہ لجبال ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں ہمارے دنوں کے راز جانتے ہیں مشکل کیا ہے مدینہ سے بچھڑنا جو ہے اس کی جو جدائی مدینہ سے مدینہ سے لوٹ کر آنا دل وہ من سے نہیں بھلا پا دل وہ من سے نہیں بھلا پایا مدینہ سے مدینہ سے مدینہ سے مدینہ سے لوٹ کر آنا مدینہ سے مدینہ سے دل وہ من سے مدینہ سے مدینہ سے مدینہ سے مدینہ سے مدینہ سے مدینہ سے دل کی ہر بات اُن سے کہہ آیا یہ قلی خان یہ ہی مانی ہی مانی ہی مانی ہی مانی مدینے سے پلٹ آیا ہوں جب یلک کا گدہ ملا مجھ کو دل کی دل میں بہت اتر آیا ہوں دل کی دل میں بہت اتر آیا ہوں کیا بچھرنے کا درد ہوتا ہے کیا بچھرنے کا درد ہوتا ہے ہجرِ تیبا نے مجھ کو سمجھایا ہجرِ تیبا نے مجھ کو سمجھایا پھر مداشر پہ آپ کی پھیرتا پھر مداشر پہ آپ کی حیرتا پھر مقادر مدینے میں لایا اور ایک جو دیوانہ حضور کے درمار سے بہت دور ہے وہ کیا کہتا ہے پھر کہیں دیکھنا سکوں دیوان دل یہ سوچ 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 گھبر آیا دل یہ سوچ سوچ گھبر آیا پھر کہیں سوچ گھبر آیا سوچ 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 گھبر آیا سوچ شند پل یوں تری قربت میں کٹے ہیں شند پل یوں تری قربت تری قربت میں کٹے جیسے ایک امر گزارا آیا ہوں جیسے ایک امر جیسے امر جیسے امر گزارا آیا ہوں اللہ وہ آنکھ ہتا کرے جو حضور کو دیکھ سکیں لیکن جب ایک دیوانہ مدینہ جاتا ہے نا تو وہ جانیوں سے دیکھتا ہے آنکھ ہی اس قابل نہیں ہیں کہ حضور کو دیکھ سکیں لیکن وہ جانیوں سے دیکھتا ہے تیرا پہ کر گے کے ایک غال لائے نور تیرا پہ کر گے کے ایک غال لائے نور جانیوں سے تجھے دیکھا آیا ہوں جانیوں سے تجھے تجھے دیکھا آیا ہوں جب ہم مدینہ شریف میں تھے پچھلے رمضان میں تو کامران بھائی سلطانی سون ڈالے اور میرے بڑے بھائی موسین ہیں میرے تو میں مدینہ شریف پہلے دپا گیا تو مدینہ کے راستوں سے واقع نہیں تھا تو عاصف بھائی اور میں ایک ہمارے دوست کی تھے تم ساتھ یہ مجھے اپنے ساتھ پکڑ کے گلیاں گھماتے تھے اس دفعہ کچھ اثرات نہیں ہیں لیکن دعا ہے کہ حضور بھولا لیں تو آپ یقین کریں کہ حقیقت یہ ہے میں جان عالم میں جان عالم کے شہر میں تھا تو میرے قدموں میں تھی یہ دنیا ہوں جب سے لوٹا یہی کسک گئے کیوں پھر سے دنیا میں آگرا ہوں جا بھی میں ارزِ مدینہ پہ چلا جا بھی میں ارزِ مدینہ پہ چلا دل کی دل میں بہت اترا کیا ہوں دل کی دل میں بہت اترا یا ہوں وہ وقت کتنا حسین تھا جب میں اپنے احباب سے تا کہتا کہ بابِ عثمہ سے لاٹ آؤ میں بابِ جبریل پہ کھڑا ہوں آج ہوں میں ترا دہلی نشین آج ہوں میں ترا دہلی دہلی نشین آج میں ارش کا ہم پایا ہوں ہوں وہاں پہ تھا تو تھکن زمانوں کی پل میں ساری اُتر گئی تھی یہاں پہ آگے کریم میرے میں چند دنوں میں ہی تھک گیا ہوں آج ہوں میں ترا دہلی نشین آج ہوں میں ترا دہلی نشین آج میں ارش کا ہم پایا ہوں کیوں درے پاک سے چلا آیا اُٹھاؤ پل کے تو عشق چھل کے اُٹھاؤں پل کے تو عشق چھل کے عجیب حالات میں مقتلا ہوں دل حفاثہ بجا 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 سا درے نبی سے جوا گیا ہوں کیا بتاؤں میں کتنا پچھل تایا دل یہی سوچ سوچ غبر آیا دل یہی سوچ سوچ غبر آیا آیا پھر مقادر مدینے میں لا آیا سہرِ گلشن کون دیکھے دشتِ تیبا چھوڑ کر سہرِ گلشن کون دیکھے دشتِ تیبا چھوڑ کر سوِ جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مرے موسیقی